آج آپ کو جیسے معلوم ہوگا کہ جو مائننگ کا ایشو بڑے دنوں سے ہم لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے جس میں پورا یوٹی جمہو ہو یا کشمیر ہو لوگ سفر کر رہے ہیں پانچ لاکھ لوگ جو ڈریکلی وابستہ ہے اس انڈسٹری سے وہ لوگ سفر کر رہے ہیں ان کے کاروبار پہ ان کے پیٹ پہ لات ماری گئی سرکار کی اس نئی پالیسی سے ہم نے اپیل کی دی سرکار کو کہ وہ اس پہ نظر سانی کریں تاکہ ایک تو یہ عام آدمی کے لئے جو قیمتیں تین گناہ بڑھ گئی ہیں ریت کی ہو بجری کی ہو پتروں کی ہو اور جو ہمارے ورکس سفر کر رہے ہیں اس کے لئے بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ سرکار کی توجہ اس طرف لے لیں تاکہ یہ ریویو کچھ نہ کچھ کریں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ سرکار ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے لوگوں کی مشکلات چاہید ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں نہ ان لوگوں کی جن کا روزگار ڈریکلی تو اسی سلسلے میں آج پھر ہم نے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے مائننگ سائٹس پہ پیسفل ڈیمونسٹریشن کیا ہے آج جہاں 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 ہمیں علاو بھی کیا گیا ہے وہاں پر بھی بڑا محدود طریقے میں علاو کیا گیا ہے لیکن سٹیک ہولڈرز چونکہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اس میں آج سرینگر ڈسٹرکٹ میں پانتا چک اور ملورا میں ہوا گاندربل میں ہوا تلباغ اور واحد پورا میں ہوا کولگاہ میں نہاما میں ہوا کپوارا میں کپوارا بنا میں ہوا بارہ ملا میں شیروانی کالنی سے باہر چھوڑا نہیں گیا وہاں پولیس نے اجازت نہیں دی ورنہ وہاں جہاں ماں اور درنگبل میں پلانٹ تھا بانڈی پورا میں آگے جانے نہیں دیا گیا ہے ہمارے آفیسے بھائے تو وہاں ہی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے ہوا شوپیان میں پڑ پاون شوپیان میں ہوا رمبیر نالے پہ پہلے پلانٹ تھا وہاں پر نہیں ہوا پھر رمبیارہ نالے پہ پھر رمبیارہ سے تین سو سٹیک ہولڈرز ڈریکٹرز ڈرکس میں آئے اور یہاں پر پڑ پاون شوپیان میں ہوا انتناک میں وہاں پر بھی بہت علاو نہیں کیا گیا لیکن پھر بھی اشجی پورا میں ہوا اور سپورٹ سٹیڈیم انتناک سے ڈی سی صاحب کو پھر میمورانڈم دیا گیا پولواما میں سمپورا پولواما میں ہوا ہمیں افسوس ہے ہمیں افسوس ہے کہ بڑھ گام میں جو مکھاما مہ گام اور چاڈورا میں پلانٹ تھا وہ علاو نہیں کیا گیا اور اسی طرح بارہ مولا میں نہ جہاما میں علاو کیا گیا نہ ویڈرن میں جمہو پروونس میں ایک تو جمہو پریس کلپ کے سامنے اربن والوں نے کیا جمہو اربن اپنی پارٹی اور سٹیک ہولڈرز نے جمہو رورل میں اکنور نے اور پھوارا چوک میں ہوا جمہو رورل بھی میں ارنیا میں ہوا دمانہ چوک میں ہوا پودمپور میں جہتھانی چوک میں ہوا سامبا میں نیشنل ہائی وے ویجے پور پہ ہوا کٹوہ میں ہیرہ نگر اور مچاری بنی میں ہوا راجوری میں کوٹرنکہ میں ہوا پونچ میں پریڈ گراؤنڈ میں ہی کیا گیا وہاں سائٹ تک نہیں اجازت ملی کشتوار میں مین بازار میں ہی اجازت ملی ریاسی میں دھرماڈی میں ہوا اور رامبن میں مین رامبن بازار میں ہوا جہاں پانچ سے چھ سو لوگوں نے شرکت کی میں آج آپ کے مادم سے پھر اپیل کرنا چاہتا ہوں اس سرکار کو کہ وہ ہماری مشکلات ہمارے لوگوں کی مشکلات سمجھ لیں ان سٹویک ہولڈروں کی مشکلات کی طرف بھی ذرا دیان دیں دو ہزار انیس اگست پانچ کے بعد جو یہ پالسی ہے جس میں جو بنیادی شہری ہیں جمعہ کشمیر کے ان سے یہ کام چھنا گیا جن کا صدیوں سے یہ کام تھا چاہے وہ پانتہ چھوک میں تھا چاہے وہ جمعوں میں تھا کہیں پہ بھی تھا یہ لوگ ان لوگوں کا روزگار اسی پہ تھا ان کے بچے بھی پڑھ لکھے بھی یہی کام کرتے تھے جو ان کا پشتانی کام تھا یہ چھین کے کچھ کوڑی روائلٹی کے عوض جو ہمیں کہا جاتا ہے روز کی روائلٹی آج جی بڑھ گئی پہلی ہر سرکار کا مشن ہونا چاہے کہ ہم عام آدمی کے لیے ضروریات زندگی کی چیزوں کے دام کیسے کم کریں اور آج کل آپ دیکھتے ہیں یہ ضروریات زندگی ہے کیوں گھر بنانے ہیں پاپلیشن بڑھ گئی ہے ہمارے ہسٹال بننے ہیں ہمارے ائرپورٹس بننے ہیں ہمارے روڈز بننے ہیں تو ایک سائٹ سے لوگ سرکار کہتی ہے کہ کچھ لاکھ روپیہ روائلٹی ہمیں زیادہ ملی دوسری سائٹ سے کروڑوں روپیہ کنسرکشن کاسٹ میں ان کو زیادہ دینا پڑتا ہے تو میں پھر اپیل کرتا ہوں آج سرکار سے کہ یہ کوئی پریسٹیج کا مسئلہ نہیں ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ اپنی پارٹی کو کوئی کریڈٹ اس کا ملنا چاہے ہم کوئی پالٹکس کے لیے یہ نہیں کر رہے ہیں ہم بالکل لوگوں کی فلاو بہبود کے لیے مسئلہ اٹھا رہے ہیں اور میں سرکار سے پھر گزارش کرتا ہوں لیفٹرنر گورنر سے کساب آپ ذاتی مداقلت کریے اور یہ دیکھئے کہ تاکہ قیمتیں واپس اعتدال پہ آ جائیں اور یہ لوگ پانچ لاکھ لوگ جو اس میں برائے راست ملوث ہیں ان کے پیٹ پہ لات نہ ماری جائے وہ ڈیفالٹرز بنیں گے جنہوں نے ٹریکٹر نکالا ہے ٹپر نکالا ہے کرشر ڈالے ہیں وہ ڈیفالٹرز بنیں گے وہ بھی تو سرکار کے لیے پریشانی ہے جب ملک کے پردان منتری ملک کے گرے منتری ان کا پورا فوکس یہ ہے کہ جمہو کشمیر کی ڈیولپمنٹ ہو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں کی بیورکریسی اس میں بادہ کیوں ڈال رہی ہے بارحال میں ان سٹیک ہولڈرز کو آسواسن دینا چاہتا ہوں اور عام لوگوں کو آسواسن دینا چاہتا ہوں اللہ کے فضل سے اپنی پارٹی نے یہ ایش اٹھا ہے اور ہم تب تک احتجاج کرتے رہیں گے جب تک ہم لوگوں کو رہت نہ جلائیں شکریہ دیکھیں یہ آپ کانٹینیویس رہے گا جب تک نہ ہم لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں سہلیت پیدا کریں مجھے امید ہے کہ سرکار نے محسوس کیا ہوگا آج جب انہوں نے دیکھے ہوں گے سٹیک ہولڈرز ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پہ اس احتجاج میں انہیں احساس ہوا ہوگا کہ نہیں کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں کچھ بیوریونی ٹھیکے داروں کے لیے اگر پورا سٹیک پہ لگا جائے اچھا نہیں ہے سہاری اس کے پلٹیکل پارٹیز جتنی بھی ریجنل پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس پہ چھپ بیٹی ہیں دیکھیں دیکھیں یہ ان کا اپنا نظریہ ہے ہو سکتا ہے ان کو یہ مسئلہ لوگوں کا اتنا امپارٹن نہ لگتا ہو اور انہیں اور مسئلہ ہوں گے ہو سکتا ہے ان کے لیے اور کوئی مسئلہ امپارٹن ہو لیکن اس میں کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے کہ باقی کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں یہ تو لوگوں کے مسئلے ہیں اور مجھے لگتا ہے جہاں تک لوگوں کے مسئلوں کا تعلق ہے اس میں ہم سب پولٹیکل سپیکٹرم والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کوئی ایک ہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس میں کوئی نظریاتی جنگ ہماری ہے کہ سب وہ بھی چاہتے ہیں لوگوں کو سہولیت پہنچے ہو سکتا ہے ان کی پریارٹیز کچھ اور ہو سکتے ہیں میں اس میں کوئی ایسی سیاست نہیں دیکھتا ہوں